حضرت اکبر ثانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاب بڑے بڑے علماء آتے تھے اپنی تربیت کے لیے اور ان کی خوب تربیت ہوتی تھی حضرت کاری محمد سیب رحمت اللہ علیہ نے جب نظام سنبھالان اداز اندبند کا تو جمانی بھی تھی اور اللہ نے حسن و جمال بھی خوب دیا تھا اور علم کا کمال بھی خوب دیا تھا اور لوگوں کے دلوں میں محبت بھی بہت دی تھی انہوں نے حضرت اکبر ثانی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت کبھی کبھی میرے دل میں خود پسندی آ جاتی ہے خود پسندی کا کیا مطلب اپنے آپ کو پسند کرنا کہ میں میرے اندر بڑی سی باتیں جمانی میں میں تعلوم کا محتمی بھی ہوں اللہ نے اتنا علم بھی دیا کہ لوگ بات سنتے ہیں تو سر زنتے ہیں اور خوبصورتی بھی اللہ نے اتنی زیادہ دی اور مال و منال بھی دیا عزت بھی نہیں ہر بندہ پچھتا چلا جا رہا ہے تو اس وجہ سے نا میرے دل میں کبھی کبھی خود پسندی پیدا ہوئی حضرت ثانوی رمضہ نے خط لکھا کہ اچھا آپ سب کچھ کسی کے حوالے کر دو اور ایک مہینہ کے لئے یہاں ہمارے پاس آ لیں تو ایک مہینہ کے لئے فوراں پہنچ گئے ثانہ بھول تو جب وہاں پہنچیں تو حضرت نے فرمایا کہ بس آپ اپنا دن گزاریں جیسے گزارتے ہیں ایک کام کرنا ہے کہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں نا داخل ہوتے ہیں ان کے جوتے سیدھے کر دیں اتنی سی ڈیوٹی لگا دیں کہ آپ کا کام یہی ہے کہ جوتوں کے پاس بیٹھے رہیں اور جو مسجد میں آئیں جائیں ان کے جوتے سیدھے کر دیں قاریم صیب رحمت صلی اللہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے چند دن جوتے سیدھے کیے میرے اندر سے خود پسندی اور تکبر کا ہمیشہ کے لئے اصالہ ہو گئی چند دن جوتے سیدھے کیا اپنی اوقات کا پتہ چل گیا کاف بارہ روپی اصلی اس کا جنازہ نکال کے رکھ دیا تو ایسے ہی ان حضرات کے پاس نسخے لے کہ وہ تکبر خود پسندی اور ایسے بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں